آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز اور میں ہوں میوش آج کے ہمارے اس پرگرام کا موضوع ہے سردیافتہ ڈاکٹروں کی غفلتیں اور اتائے ڈاکٹروں کی کاروائیاں ناظرین آپ اس عمر سے تو بالکل واقف ہوں گے کہ ہمارے ملک میں گزشتہ کئی سالوں سے کافی لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرتے ہیں ان میں سے کچھ جو ایسے ہوتے ہیں جو سرکاری ہسپتالوں میں اور کچھ پرائیویٹ ہسپتالوں میں جا کے نوکریاں اختیار کر لیتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹرز جو کہ بیرون ملک مقیم ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ جو مقیم ہو جاتے ہیں بھار جا کر ہم ان کی بات تو کیا کریں ہم ان کی بات کریں گے جو ہمارے ملک میں رہ کے اپنے فرائض ترانجام دے رہے ہیں اور ان ڈاکٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس تعداد کے زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہماری جو عوام ہیں اور ہماری جو مریض ہیں وہ ان ڈاکٹرز سے شاکی نظر آتے ہیں انہیں کافی شکایتیں ہیں ایون جو پرائیوٹ ہسپٹلز ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز کی غفلتوں کی اور جو سرکاری ہسپتالیں وہاں پہ ڈاکٹروں کی عدم موجودگی کی جو داستانیں وہ آج کل ہر ایک کی زبانوں پر ہیں اور اس بات سے بلکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے ملک پاکستان میں طبی سہولیات کا بہت فقدان ہے یہاں پہ بلکل اچھی سہولیات نہیں ہوتی ہیں اور اسی بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنی یہ رپورٹ ترقی آفتہ ممالک کی مانن ترقی پذیر ملکوں میں بھی انسانی جان بچانے والے پیشے کے افراد یعنی ڈاکٹروں کو انتہائی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ترقی آفتہ ماشرے میں ڈاکٹرز اپنی ذمہ داریاں نہایت مستعدی اور امانداری سے انجام دیتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ پیشہ ورانہ اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے ہیں اور دوسری وجہ ناکامی اور غفلت کے باعث وہ قانونی احتساب سے خوفزدہ رہتے ہیں جبکہ ترقی پذیر ممالک میں احتساب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے خاص طور پر پاکستان میں لوائیکین کا یہ کہنا کہ وقت پورا ہو گیا تھا یا اللہ کی یہی مرضی تھی ڈاکٹروں کو احتساب سے بری کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ سندی آفتہ ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ اتائی ڈاکٹر حضرات بھی ان جملوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مریضوں کی زندگی سے کھیلنے میں مصروف رہتے ہیں اتائی ڈاکٹروں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں سب سے بڑی تعداد ان ڈاکٹروں کی ہوتی ہے اور کم قیمت میں مریضوں کا علاج شروع کر دیتے ہیں علاج اور دواء کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے یہاں غربت کے مارے مریضوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے کچھ ایسا ای حال دندانت سازوں فٹ پات پر بیٹے ہوئے حکیموں آنکھوں کا معاینہ کرنے والوں اور مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والوں کا بھی ہے پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے کئی بار حکومت کی توجہ ان جالی ڈاکٹروں کی جانب مبزول کرائی ہے نتیجے کے طور پر غریبوں کی غربت یا تو ان کے اہل خانہ کی جان لینے کا سبب بنتی ہے یا پھر وہ کسی ایسی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں جو آخری دم تک ساتھ رہتی ہے دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کو علاج مالجے کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے سرکاری اسپتالوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے ان اسپتالوں میں انتظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹروں کو اپنے پیشے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے مریضوں کا وقت پر علاج اور دواؤں کی فراہمی کو یقینی بنا کر ہی صحت مند معاشرہ تشکیل پاس سکتا ہے کیونکہ صحت مند معاشرہ ہی ملک کی ترقی اور کامیابی کا زامن ہے ناظرین آپ نے ہماری رپورٹ دیکھے اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے ہنہار اور قابل جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے باہر ملک اپنا مستقبل سوارنے کے لیے چلے جاتے ہیں ہمارے مریضوں کو اتائی اور جاری ڈاکٹرز کے رحم و کرم پر اور ہماری جو ملک کی عوام ہیں چونکہ اکثر یہ جو ہے غریب ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتی پرائیوٹ ہسپٹلز کو اس لیے وہ رخ اختیار کرتے ہیں سرکاری ہسپٹلز کا اس امید پہ کہ وہاں ان کا صحیح طریقے سے علاج مول جاؤ گا لیکن وہاں پر بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ صحیح طریقے سے ان سے بات نہیں کرتے ان کو موہ تک نہیں لگاتے اور جو انتظامیاں ہوتی ہیں وہ بلکل نہیں سمجھ سکتی ان کا غم تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ مریضوں کا کیا حال ہے وہ کس طریقے سے اپنا علاج معالجہ کروا رہے ہیں آئیے ہمارے ساتھ آپ کے یہ لگاوا ہے آپ بیمار ہیں ہاں جی تو آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اندر وارڈ میں کیوں نہیں ہیں اندر وارڈ میں چھوٹی دیا ہے وارڈ سے چھوٹی ہو گئی تو یہاں کی بیٹھے ہیں دوبارہ بلایا ہے ڈاکٹر نے آپ کو اس لئے آپ یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں گاؤں سے آئے ہیں کہیں اچھا تو ڈاکٹر سے یہ نہیں کہا کہ مجھے تب تک رکھ لو میری تو حالت ایرنی سیڈیا سوریے میں بھار کیسے انتظار کروں گا جب تک اندر ٹھیک نہیں ہو جائے گا یہ نہیں نکلے گا کیا ہوا تھا آپ کے گھردے کا اچھا کر رہا ہے آپ کو کھون سفا تھا آپ نے اچھا کر رہا ہے یہ کے kolejوں آپ نے بیٹھے ڈاکٹر کی exemplo آپ نے اس کی اپریشن طاقت جی وہاں آپ سے بریشن طاقت اپریشن بھی اور وہاں ہوا جو ملتا تو کب تک یہ اس طرح بچے پڑے رہیں گے باجی کیا کریں دو تین دن میں چھوٹی دے دیں گے تو چلے جائیں گے تب تک پڑے رہیں گے آپ مریض ہیں؟ جی علاج کے لیے یہاں پہ یہ علاج کے لیے آئے کی تانگو سے چاہتے ہیں؟ تانگو میں درد ہوتا ہے بہت یہ آپ کے بچپن سے ہے؟ بچپن سے تو آپ درد ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ آپ پانچ نہیں تھا آئے پانچ مانت ہوتا ہے پانچ دن سے آئے میں ایک گولو بھی نہیں ملا ہے دیکھو اچھا یہ یہ پٹی بنائی دیکھا دیکھو یہ پٹی ہے یہ کیا ہے پٹی کے لیے دیا ہے دوائیاں دیتے ہیں پیسے لے کے دیتے ہیں کل سایا چیز پیسے لے کان سے پیسے لے گریب آدمی لاری شریف سے آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ بچارے اس طرح سے پڑے میں یہ کیا ہوا ہے آپ کو یہ پیدائشی ہے بادی یہ پیدائشی ہے اس کے علاج کے لیے آئے ہو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں مت دکھاؤ کچھ نہیں ہوتا نہیں ہم تو لوگ آ جائے ہیں ہماری داخلہ ہو گئی ہے داخلہ ہو گیا اس بچے کا تو اس کا آپریشن ہوگا تو آپریشن کے لیے کتنے دن کا ٹائم دیا ہے نہیں کوئی نہیں دیا ابھی تو ڈاکٹر آیا ہی نہیں اوپر بیڑو مل گیا ہے ڈاکٹر نے کچھ آپ کو امید دیئے کتنے دن میں ہو جائے گا وہ سنے بولا بھی ہے ادھر داخلہ کر دیئے بولتا میں آکے چیک کروں گا انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا آپ کو شکایت ہے کسی ڈاکٹر سے انتظامیاں سے آپ سب یہاں بیٹھے میں کوئی شکایت نہیں ہے مریض اندر ہے آپ کو ڈاکٹر نے جواب دیا آپ نے پوچھا تو صحیح طرح بات کیا آپ سے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں ڈاکٹر اچھے ہیں ہمارے سے کوئی شکایت نہیں ہے اچھا یہ آپ کے ساتھ مریض ہیں یہاں ان کی تنی بری حالت ہو رہی ہے ہم کل جین ابھی لے کے آئے تھے اس کو تو ان جین آلوں نے کیا سیول میں اس کے نالی ڈلے گی در کی تو ادھر آئے صبح سے خواہ رو گیا ابھی در بیٹھے گی ڈاکٹر نے کیا تھا وہ اپریسل کرے گا چودہ داری کو کتنے بندہ ہی مر جائے اس کا پیجر بھی ہے 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 اس کا پیجر ہوا تو یہ تو ڈاکٹروں کی بے حصی ہو گئی تو اب ہم کمرہ بچا کے ادھر بیٹھے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سہولت کی چیزیں نہیں ہیں ہاں پر سہولت نہیں ہے؟ نہیں بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں مریضوں کو یہ لوگ کون لوگ؟ اندر جو نے ششٹر وغیرہ کے رئیے نہیں یہاں پر کوئی چیز نہیں آپ نے اپنی اپنی جو رویت ہے اپنی گھر سے لے کر رہا ہو اچھا وہ دوائیں وغیرہ بینڈیز نہیں راستا ہم راستا ہائے کچھ نہیں ملا بہتا ہمیں کچھ نہیں ملا کیا آپ کے سلاج کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ ہمی کی دماغ کی رکھو ٹی لیے اچھا تو اس کا آپریشن ہوا ہے؟ نہیں آپریشن نہیں انہوں نے کہا تھا ان کو نا سیوی لیا وہ رکھٹ گئی ہے رات کو ہمارے والد کی تو رات سلا کر ڈالا ہوا ایسے نہ کوئی ڈاکٹر دیکھ رہا ہے نہ ششٹر دیکھ رہا ہی ہے دوکٹر سے آپ نے پوچھا آپ کو میلا ڈاکٹر نظر آیا؟ مجھے بھار نکال لیتا ہے میرے تی صبح آپ کو بھار نکال لیتا ہے آپ کو جواب بھی نہیں دیا کوئی سب سمجھنا چادر ساتھ چھت لیے نہ کوئی سفائی کا انتظام میں نہ کسی چینج کروا گئی ہے میں نے ان سے میرے کاری چادر چینج کروا گئی ہے اچھا یہ کہا؟ یہ ششن نے کہا ہے مجھے بھی اپنے خرصے چادر لے کر آؤ ڈگری تو شکر ہے جس کے پاس جتنا ہے اتنا بہت ہے تجربہ ہوتا ہے ہر بندے کا اور ہر بندے کا اپنا اپنا کام موچ ہے ہم لوگ جالی لوگ کہاں سے بنے جالی لوگ کہاں سے بنے ڈاکٹرز نیگلیجنس کا شکار ہمیں کافی سارے خاندان ملیں گے ہمارے محولوں میں اگلی کوچوں میں ہر جگہ ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جو کہ ڈاکٹرز کی لاپرہوائی کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے ہی ایک خاندان ہے ہمارے سما کے کیامرامین عابد مغل صاحب کا بھی جو کہ جن کی وجہ سے ان کی فیملی کو کافی بڑا نقصان جھلنا پڑا عابد مغل صاحب کی جو وائف ہے ماریا وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں اس کے علاوہ ان کی جو بیٹی تھی وہ بھی اب دنیا میں نہیں رہی ہے تو انہیں اتنا بڑا نقصان سہنا پڑا صرف اور صرف ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی عوام کی آواز اپنے پروگرام میں ان کے کیس کو چلایا تھا تو اس کے ریفرنس کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ نیو کراچی کی رہائشی ماریا کو نو اپریل کی شب کریم آباد کے قریب کی ایک نجی ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تھا جہاں دس اپریل کو وہ زچکی کے دوران ایک بچی کو جنم دے کر خود جانبک ہو گئی پیدائش کے وقت سے بچی کی حالت تشویشناک تھی اس کی مکمل دیکھ بھال نہ کی گئی اور اس طرح دو دن بعد اس نے بھی دم دور دیا اہل خانہ کا کہنا ہے کہ دونوں ماں بیٹی ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے ہلاک ہوئے انہوں نے سین کروالی اس فارم پہ کہ اپریشن ہوگا آدھے گھنٹے بعد آدھے گھنٹے میں انہوں نے اپریشن نہیں کیا نورمال کے چکر میں لگے رہے وہ اتنا انہوں نے نورمال چکر میں کر رہا کہ وہ بچی کی جان چلی گی وہ بچی شروع سے ویک تھی وہ اس میں اتنی سی بھی جان نہیں تھی چھوٹی سی مقصد کا میچ تھی اس میں اتنی سی بھی جان نہیں تھی دوسری طرف ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ماریا کافی کمزور تھی اور زچکی کے دوران ہونے والی پیچید کی کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا نورمال ڈیلیوری کروائی ہے جب تک میں سرجری کے لیے آئی ہوں پیشنٹ ڈیلیوری کے لیے تیار تھی اس وقت سیزیرین کرنے کا کوئی فائد اس لیے کہ بچے کی کارڈ اراؤنڈ نیک تھی اور بچہ ڈسٹریس میں تھا اس لیے سائن کیا تھا کے بچے کی جان بچانے کے لیے سیزیرین لیکن جب فل ڈائیلیٹ ہو گئی تو پھر میں نے اس کی نورمال ڈیلیوری کرائی ہے والدہ کے بعد بچی کی ہلاکت پر لوہہکین نے ہسپٹل کے باہر اتجاج کیا اس موقع پر وہاں موجود ایڈیو ہیلتھ کا کہنا تھا کہ نو ماہ کے دوران خاتون کا الٹرا ساؤنڈ نہ کروانا غفلت کا حصہ ہے لیکن حتمی فیصلہ دوسری طرف کا موقع لینے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے اس پورے انٹائر فیز میں تھوڑی سی اپنومل سیچویشن جو لگ رہی ہے وہ یہ کہ اس پورے نو مہنے کے اندر اس بچی کا نالٹا ساؤنڈ کرائے گیا جس سے کچھ بچے کی پوزیشن پتا نہیں چل سکی اس حوالے سے تو نیگلیجنس ابھی ہے اب یہ ہے کہ یہ تو ایک سائٹ کے میں نے سنی ہے وضائبہ سامنے والے کی بھی بات سنی جائے گی ماریا کے اہل خانہ نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس لاپرواہی کی فوری طور پر تحقیقات کروائی جائے اور غفلت برتنے والی لیڈی راکٹر کو سزا دی جائے تاکہ ایسا سانحہ دوسرے مریضوں کے ساتھ پیش نہ آئے ناظرین اب ہم بات کریں گے ایڈوکیٹ سید کاشف علی صاحب سے اور ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ فردر کیا اچھیومنٹ ہوئی اس کیس میں جی اسلام علیکو کاشف صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایف آئی آر کٹنے سے لے کے اب تک کیا پراغرس ہوئی ہے اس کیس میں اس میں ایف آئی آر کٹنے کے بعد بقاعدہ انویسٹیکیشن شروع کی آئیو صاحب نے اس کے بعد جو ہے فوری طور پر جب مدعی مقدم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ڈاکٹر نیغت صاحبہ کو تو اس وقت انہوں نے آریسٹ نہیں کیا پھر ڈاکٹر نیغت صاحبہ نے جو ہے اس میں پری آرسٹ کرا لیے سیکنڈ ڈی جے سے جس کے بعد جو ہے اسٹیٹمنٹ کرایا آئیو کو انویسٹیکیشن شروعن کی یعنی میڈیکل بورٹ تائین کرے گا کہ آئے یہ غفلت ہے یا نہیں تو وہ کیسے تائین کرے گا وہ کیسے اس بات کا فیصلہ کرے گا وہ جو آئیو صاحب نے اس میں جو جواز بنایا وہ یہ بنایا ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے قبر کشائی نہیں کیے پوسٹ مارٹم نہیں کیا کیونکہ مدعی مقدمہ نے اس چیز سے انکار کیا اس چیز کی پرمیشن نہیں دی جس کی وجہ سے انہوں کا کہنا ہے کہ بھائی آپ اس کے لیے میڈیکل بورٹ بٹھائیں بقاعدہ جو چلان میں ہم نے ایک اپلیکیشن دیا میڈیکل بورٹ کے لیے اب میڈیکل بورٹ سے رپورٹ آنا باقی ہے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ چارج فریم ہو گیا بقاعدہ فردہ چرمائی دو گئی اس کیس میں اب ایویڈینس کال کی جائے گی وٹنیس ہوگا کال کی جا رہا ہے ایویڈینس کلٹ کی جائے گی اچھا آپ کا فردر کیا لاعمل آپ اختیار کریں گے اس کیس کے حوالے سے ایک چلی یہ کریمنل جو ہے تین سو انیس بقاعدہ غفلت میں آتی ہے اور اس میں جو ہے اگر کسی قسم کی ایویڈینس کے دوران اور کوئی ایسی شادہ یا کوئی ڈاؤٹ کیریئٹ ہوتا ہے تو اس کا بینیفیوڈ جاتا ہے ایکیو سائٹ پر چھیک اس کے علاوہ جو ڈاکٹر نیگرد ہو جو ان کے دیگر عملہ ہے جن کی ایساہت کسی قسم گرفتاری عمل میں ملائی گئی ہے نہ ہی مزید انویسٹیگیشن کی گئی ہے ان تمام حالات میں ہم جو ہے فردر جو ہے ایفائر کی چکر میں سوچ رہے ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ سزا کتنی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ میں اگر یہ کیس پروف ہو جاتا ہے تو پانچ سال تک بھی سزا اور ساتھ میں دیگر بھی اچھا فیور ملا ہوا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ڈاکٹرز کی پارٹی ہے اس کو فیور ملا ہوا ہے جو اب تک کی تیک رپورٹ دکھ رہی ہے اس سے ساہر ہو رہا ہے کہ فیور دکھ رہے گا تو آپ کا میڈیکل بورڈ کی طرف کیا ایکشن ہوگا کہ وہ اپنی رپورٹ جلد جلد پیش کرے یہ ہم کورٹ میں اس کی جو ہے پریئر کریں گے اور بغیادہ کورٹ انشاءاللہ انکریب سکال کریں گے کال کرے گی کورٹ اس میں موسیقی 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 موسیقی